شیئرز کی خرید و فروخ کے کیا اصول ہیں کسی کمپنی کے شیئر خریدنے کے کیا اصول ہیں اور کیا آداب ہیں آداب یہ ہیں کہ تمیز سے خریدیں آپ آداب آداب کہہ کے خریدیں کسی کمپنی کے شیئر خریدے جا سکتے ہیں اور کون سے شیئر خریدے جا سکتے ہیں کس کمپنی کے شیئر خریدے جا سکتے ہیں اور کون سے شیئر خریدے جا سکتے ہیں آپ ساؤت افریقہ کے شیئر خریدیں تو میرا خیال ہے زیادہ اچھا ہے اس کے علاوہ یہ کیا لکھا ہوئے بھائی لون نوٹس یا ڈی بینچر نوٹس کے خریدنے کا کیا حکم ہے راشت صاحب کراچی سے دیکھیں شیئر خریدنا یعنی کمپنی کے شیئر خریدنا اس میں اصولی طور پر بیسک شرطیں یہ ہیں سب سے پہلی بات اس کمپنی جائز اور حلال کاروبار کر رہی ہے شراب کی کمپنی سودی بینکوں کی کمپنی ان کے شیئر خریدنا بیچنا ناجائز ہے نمبر دو کمپنی کے ایسٹس وجود میں آ چکے ہیں بعض کمپنی ابھی نہیں نہیں ہوتی ہیں ان میں صرف ان کے پاس وہ ہوتے ہیں یعنی سیال رقم ہوتی ہیں لیکوڈ فارم میں ہوتی ہے جس کو ان کی اسطلاح میں معیشت کی اسطلاح میں یہ کہا جاتا ہے سیال رقم یعنی ان کے ابھی کمپنی کے ایسٹس کوئی وجود میں نہیں آئے ہوتے ہیں ایسی صورت میں شیئر اگر خریدا تو پروفٹ کے ساتھ بیچنا جائز نہیں ہے کیونکہ وہ ابھی وہ ایسے ہی ہے کہ اس کے پیچھے پیسہ ہے تو پیسے کے بدلے میں آپ برابر پیسہ تو لے سکتے ہیں کمی بیشی جائز نہیں ہے تیسری شرط یہ ہے کہ شیئر آپ کی ملکیت میں آ چکا ہو آپ کے قبضے میں آ چکا ہو تو قبضے میں حصی قبضہ تو ہوتا نہیں ہے تو اس کا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ وہ آپ کے نام ٹرانسفر ہو چکا ہو پہلے تو چند مہینے پہلے تو اس میں کم از کم چوبیس گھنٹے لگتے تھے نام ٹرانسفر ہونے میں آج کل مجھے ہمیں کچھ اطلاعات ملی ہیں کہ فوراں ٹرانسفر ہو جاتا ہے بھی آپ جانے فوراں ہوتا ہے یا بعد میں ہوتا ہے تو آپ کے نام ٹرانسفر ہو جائے پھر آپ اس کو آگے سیل کر سکتے ہیں تو یہ جائز ہے ان شرطوں کے ساتھ اگر آپ شیئرز کی خرید و فروغ کرتے ہیں تو وہ جائز ہوگی اس کے علاوہ جو بھی آپ نے جو باقی چیزوں کے بارے میں پوچھا ہے تو اس میں بھی اصول یہ ہے کہ کوئی بھی سیٹیفیکیٹ آپ خریدنے ہیں تو یہ دیکھا جائے گا اس کے پیچھے ہے کیا اگر اس سیٹیفیکیٹ کے پیچھے صرف پیسہ ہی پیسہ ہے کوئی یعنی ایسٹس نہیں ہیں تو تو آپ اگر یہ صرف پیسہ ہی پیسہ ہے تو جتنے کا سیٹیفیکیٹ ہے اس سے کمی بیشی میں بیچنا جائز نہیں ہے اور اگر اس کے پیچھے کوئی ایسٹس بھی وجود میں آ چکے ہیں یعنی وہ نمائندگی کر رہے ہیں جو بھی آپ کے پاس جو بھی رسید ہے وہ نمائندگی کر رہی ہے کہ اس کے پیچھے کچھ اساسیں بھی ہیں تو پھر آپ اس کو اسی شرط کے ساتھ کہ وہ آپ کے قبضے میں آ جائیں یا آپ کے نام ہو جائے تو پھر آپ اس کو آگے فروغ کر سکتے ہیں کمی بیشی کے ساتھ بھی